حضراتِ قرآنی قدر اللہ تعالیٰ کا فضل و حسان اور حضور پرنور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ کرم کہ ہمیں قرآنِ مجید کی چند آیات کا مفہوم اور ان آیات کے معارف سمجھنے کا موقع عطا ہوا ہے اس گاؤں کے اندر بندرین آجیز کی یہ پہلی حاضری ہے مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری چند گزارشات کو نہایت توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھنے کی اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے دوستو اور بزرگو اللہ رب العزت نے اپنے معبوب علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے محبوس فرمایا اور یہ ہدایت کیونکہ قیامت تک باقی رہنے والی ہدایت ہے اور اس ہدایت کے ہوتے ہوئے کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے جب تک اللہ رب العزت کے معبوب کی تعلیمات اور قرآن حکیم کی سورت میں کلامِ الٰہی ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں ہے کوئی حاجت باقی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رہبر و رہنما حضور پر نور سرورے کون ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ پر یہ اترنے والی کتاب قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قیامت سے پہلے تمام حدوم کو اٹھا لیا جائے گا تمام کتابیں ختم کر دی جائیں گی سوائے قرآن حکیم کے کیونکہ میرے آخا و مولا حضور پر نور سیدہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت برمایا میری آل اور قرآن حکیم یہ قیامت تک باقی رہیں گے سوائے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت برمایا سارے نصب ختم ہو جائیں گے سارے نصب مٹ جائیں گے لیکن میرا نصب قیامت تک باقی رہے گا اور جب تک حضور پر نور سیدہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب باقی رہے گا تو جو کہ اہلِ بیعت اور قرآن یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو لہذا جب اہلِ بیعت باقی ہوگی تو قرآن باقی ہوگا جب قرآن باقی ہوگا تو کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہوگی دوستو یہ سلسلہ وار درسِ قرآن ہے عرصہ دراز ہو گیا ہے قریباً بیس ساتھ سے دعائد کا عرصہ ہو گیا ہے ہم نے اس قرآنِ مجید کی پہلی آیت سے درس کا آغاز کیا اور جہاں بھی گئے جہاں تک قرآن کو بیان کیا تھا اس سے اگلی آیات کو بیان کیا اور بیس سالوں میں ہم سورہِ نساء کی ایک سو پیسٹھ آیت کو مفہوم بیان کر چکے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآنِ مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے تو وجہ فرمائے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے جو آیت میں پڑھوں گا اس سے پہلے کی آیات میں اللہ کریم اپنے محبوب کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر جو بھئی نازل کی ہے یہ بھئی ہم نے آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی اور پھر ان انبیاء علیہ السلام کے نام لیے حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا حضرت یونس علیہ السلام کا نام لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اس کے علاوہ بھی اور انبیاء کا نام لیا پھر فرمایا کہ ہم نے بہت سارے انبیاء کا نام لیا جو آپ سے پہلے گزرے اور بہت سارے انبیاء کا نام نہیں لیا نام نہیں بتایا جو آپ سے پہلے گزرے چونکہ آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لہٰذا آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے لہٰذا آپ کے بعد کسی نبی کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے جتنے انبیاء گزرے ان کا ذکر اور جتنے انبیاء گزرے ان میں سے بہت سارے انبیاء کا نام کا ذکر موجود نہیں ہے لیکن ختم نبوت ہو گئی حضور علیہ السلام کی رسالت ختم ہو گئی آپ پر نبوت ختم ہو گئی لہٰذا آپ کے بعد بھی کسی نبی کا تذکرہ موجود نہیں کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے ان آیات کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم اشارت فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود ہم نے انبیاء کو مبشر بنا کے بھیجا نظیر بنا کے بھیجا اور اس لیے بھیجا کہ تاکہ انسانوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے حجت قائم ہو جائے دلیل قائم ہو جائے کہ کل قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس ہدایت نہیں آئی تھی مجھے رہنمائی نہیں ملی تھی مجھے اپنے رب کے پاس آنے کا راستہ نہیں بتایا گیا تھا مجھے اپنے رب کے پاس حاضری کا کوئی راستہ نہیں دکھایا گیا تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان انبیاء کے ذریعے ان انبیاء نے مسلم کے ذریعے ہدایت کے راستے دکھائے اور حجت قائم کر دی تاکہ کل کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس راہِ ہدایت موجود نہیں تھی انبیاء علیہ السلام کی صورت میں اور بالخصوص حضور خادم النبی جیل صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں حجت تمام کر دی گئی ہدایت تمام کر دی گئی دینِ اسلام مکمل کر دیا گیا اب جس میں بھی ہدایت نے نہیں ہو اس کے لئے قرآن کا راستہ کھڑا ہے اور جس میں بھی ہدایت دینی ہو اس کے لئے حضور پر روح سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کی حدیث کھڑی ہیں اگر انسان کے دل کے اندر ہدایت کی طلب موجود ہو اگر تمہیں ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو تو یہ قرآنِ مجید کی آیات کھڑ کھڑ کر بیان کرتی ہیں کہ ہدایت کہاں ہے ہدایت والے کون لوگ ہیں ہدایت والوں کی نشانیاں کیا ہیں ہدایت والے ہدایت والے لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوگا ہے اور ہدایت ملتی کیسے ہے اور ہدایت ملتی کہاں سے ہے یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں بتا رہا ہے